بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویرز ویرز پہلے تو یہ ویڈیو سنیے کل عمران خان صاحب نے سی این این کے کینکر ہیں فرید ذکریہ ان کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ اگر میری فوج کمزور ہوتی ہے تو پاکستان کمزور ہوتا ہے مجھے فوج سے کوئی مقابلہ نہیں کرنا یہی ایک محبے وطن پاکستانی کے جذبات ہونے چاہیے اچھا یہاں میں ایک اور بھی سوال اٹھاتا ہوں ایک پی ٹی اے کا ورکر ہے آپ اسے انٹرویو کریں آپ اسے پوچھیں یار وہ کیا چاہتا ہے وہ کہے گا یار میں ازاد اور خودمختار پاکستان چاہتا ہوں ٹھیک ہے میں پاکستان کو معاشی طور پر مضبوط دیکھنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے میں پاکستان میں حقیقی ازادی چاہتا ہوں ٹھیک ہے میں ایسا پاکستان چاہتا ہوں جو فوراں قوتوں سے ڈکٹیشن نہ لے یہی ایک پی ٹی اے کے ورکر کی سوچ ہے نا اور بالخصوص جب وہ ریاست مدینہ کی بھی بات کرتا ہے کہ ہمارے خان جو ہے وہ ریاست مدینہ کا نعرہ لگا رہا ہے ہم چاہتے ہیں کہ اٹلیس ریاست مدینہ کے موڈل کی ایک اینڈیس ملک میں لگ جائے یعنی پی ٹی اے کا ورکر اس طرح خان کے پیچھے ہے آج میں آپ کو ایک سروی کروالے تو آپ بورڈر کے علاقے میں چلے جائیں اس وقت لہور میں تقریباً 40 to 45 ڈگری سیلسی ایسی ہے نا درجہ حرارت 40 سے اوپر ہے اس وقت لیکن میں کہتا ہوں چلو آپ لہور کی بات نہ کریں آپ اس وقت چولستان کے علاقے میں جو انڈیا کے ساتھ بورڈر ہے وہاں جو فوجی اس وقت کسی مورچے میں بیٹھا ہے گرمی میں آپ اس کے بعد چلے جائیں آپ اسے پوچھیں یار آپ یہ کیوں ہو وہ کہہ گا میں ازاد اور خود مختار پاکستان کے لیے ہوں آپ اسے پوچھو آپ کو یار وہ پاکستان کی کیوں فازت کرنا چاہتا ہے وہ کہہ گا بھائی میرا ملک ہے لا الہ لہ محمد الرسول اللہ کے نام پہ لیا گیا میں نہیں چاہتا دشمن ملک کسی آکے قبضہ کر لے وہ بھی یہ کہہ گا میں یہ چاہتا ہوں میرا ملک معاشی طور پر ازاد اور خود مختار ہوں وہ بھی یہ کہہ گا میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا ملک دیگر کمیونٹی میں چمکے دمکے یعنی سوچ بھی ایک اوبجیکٹیو بھی ایک پی ٹی آئی کا ورکر بھی پاکستان کی سپورٹ چاہتا ہے پاکستان کو سپورٹ کرتا ہے فوجی بھی پاکستان سے محبت کرتا ہے پاکستان کو سپورٹ کرتا ہے پی ٹی آئی کا ورکر کہتا ہے ہم نے کرپٹ نظام کو بدل لیا فوجی جو اپنی جان ہے تیلی میں رکھے پورڈر پر کھرکتا ہے میری جان کو کچھ ہو جائے میری بیوی بیوہ ہو جائے میری ماں بچے کی محبت سے میں روم ہو جائے میرے بچے یتیم ہو جائے کوئی بات نہیں میرا ملک بات جائے یہ سوچئے گا جب سوچ ایک اوبجیکٹیو ایک تو ایسا کیا ہوا کہ آج اتنا بڑا ملک کو سانیا دیکھنا پڑا سانیا نوم ہے اس کے پیچھے دو فیکٹرز ہیں صرف دو فیکٹرز ایک ہے کمیونکیشن گیپ کمیونکیشن گیپ اور دوسرا جو فیکٹر ہے نا وہ ہے وہ بدبخت بے شرم قسم کے سوشل میڈیا بے بیٹھے یوٹیوبرز اور کچھ ایسے چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے کہ وہ ایسی حیجانی کفیت جنہوں نے پچھلے چودہ ماہ سے رکھی ہے کہ خان آ گیا چھا گیا ایسی ایسی ٹویٹ کرتے ہیں یہ بریکنگ میوز آ گئی فلان کی ٹانگیں کا اپنا شروع ہو گئی فلان ایسا ہو گیا یا اگر کچھ دوسری پولیٹیکل پارٹیز کو بھی سپورٹ کریں اس طرح کے اینکرز بھی اس طرح کے یوٹیوبرز بھی انہوں نے ملک میں وہ حالت رکھی وہ کوراں مچائے رکھا کہ اتنا ہیٹریٹ اتنا ہی نفرت ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھی کہ سمجھ ہی نہیں آئی کہ کب ایک ملک سے مبت کرنے والے ایک ملک کی یعنی کب سیملیرٹ تھوٹس رکھنے والے ایک جیسی سوچ رکھنے والے آج کوئی ادھر کھر ہے کوئی ادھر کھر ہے اب اس کا حل کیا ہے حل یہ ہے ویئرز کے پی ٹی آئی جو ہے نا وہ ایک انتخابی پارٹی ہے کوئی انتہا پسند پارٹی نہیں ہے الیکٹورل پارٹی ہے اس کا ایک بینڈیٹ ہے اس کی ایک فین فالنگ ہے اور وہ مورالیس ہمیں پورے پاکستان میں نظر آتی اس کی سپورٹ اب پی ٹی آئی کے ورکرز کو یہ میرا مخلصانہ مشورہ ہے میں مخلص ہو کے مشورہ دے رہا ہوں اداروں کے خلاف تزہیق امیز نفرت پر ہم اپنی جو کانٹنٹ ہے جو چند بے شرم یوٹیوبرز کیونکہ وہ ڈالروں میں پیسے کمانے کے چکروں میں جھوٹ بولتے ہیں نائنٹی پرسنٹ ان کی بات جھوٹی ہوتی ہے وہ کانٹنٹ جو لگایا جاتا ہے اس کو وائرل مت کریں اس کو ڈس آون کریں یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں اس سے بہت حالات بہتر ہوں گے کیونکہ سوشل میڈیا پچھلے چودہ ماہ سے صرف نفرت دے رہے میں خود سوشل میڈیا پر کام کروں میں اپنے آپ کو اتصاب کے لئے سب سے پہلے پیش کرتا ہوں تیرہ ماہ سے میں نے کانٹنٹ کیا پی ڈی ایم میں مہنگائی کی میں نے اس پر آواز اٹھائی پی ڈی ایم کی بہت ساری پالیسیز پر میں نے آواز اٹھائی کہ غریب مارتا ہے غریب دا لکھ پنچھڑے ہیں یہ میرے موہ پہ چڑھا ہوئی لفظ کہ غریب دا لکھ پنچھڑے ہیں ڈالر تین سو پر چل گئے اپن مارکٹ میں وہ کیا نا لیکن مجھے ایک آپ میرا ایسا کلپ بتا دے جس میں میں نے کہا اے فلان یہ ہو گیا فلان یہ ہو گیا وہ ایسے دو تین بے شرم قسم کے یوٹیوبرز ہیں میں ان کا نام نہیں لینا چاہ رہا کہ کالبی وہ ایسا ایسی کیپشن لکھتے ہیں کہ پی ٹی اے کے ورکر یہ مصوم ہے یہ سینٹی ہے یہ ایموشنل ایسے سمجھ ہی نہیں آتی اس وقت حالات ہی ہیں بیٹھنا پڑے گا ملک کو جھوڑنا پڑے گا جو کونٹینٹ آپ لگا رہے ہو اس کو وائٹ کریں ورنہ آپ ملک سے زیادتی کریں گے اپنے آپ سے زیادتی کریں گے اپنی پارٹی سے زیادتی کریں گے یہ میں آپ کو اقیقت بتا رہا ہوں کبھی بھی وائلنٹ ہو کر کوئی بات بھی منوائی جاتی دوسرا مشورہ یہ ہے جو کمیونیکیشن گیپ ہے اس میں میں تمام اداروں کو ریکویسٹ کروں گا تمام طاقتور اداروں کو آپ کا جو اپنا علامی ہے اس میں آپ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم ان تمام افراد کے ساتھ جو سٹیک ہولڈرز ہیں کور کمانڈر کانفرنس ہوتی ہے اس کا جو دوسرا کمپوننٹ ہے علامیہ کا اس میں کہتے ہیں کہ تمام افراد کو جو بھی ملک میں سٹیک ہولڈر ہیں ان کے ساتھ بیٹھا جائے گا ریکنسیلیشن کی جائے گی یہ اداریں ہمی سے ہیں ہم ان اداروں سے ہیں کون سے ایسا گھر ہے جس کی فیملی میں فوجی نہیں ہے مجھے ثابت کر دیں مجھے ثابت کر دیں کس گھر میں فوجی نہیں ہے ہر دوسرے گھر میں فوجی ہے کسی کا بیٹا ہے کسی کا بہنوئی ہے کسی کا دماد ہے کسی کا کزن ہے کسی کا چاچا ہے کسی کا مامہ ہے فوج سے علیدہ ہو کر ان یوٹیوبرز کے پیچھے پر کے آپ مجھے صرف یہ بتا دیں ہم پاکستان کو آگے لے کے جا سکتے ہیں ہمیں اسی فوج کے ساتھ اسی عدلیہ کے ساتھ انہی عداروں کے ساتھ آپ خان کو سپورٹ کریں کریں آپ کا حق ہے خان ریاستہ مدینہ کی بات کرتا ہے اس بات پر مجھے بھی اپنا اچھا لگتا ہے خان ازاد اور خود مختار پاکستان کی بات کرتا ہے مجھے بھی اچھا لگتا ہے لیکن ہمیں چھنڈے ہو کے سوچ سمجھ کے آگے چلنے ہیں ہم وائلنٹ ہوں گے ہم اپنا نقصان کریں گے اس ملک کا نقصان کریں گے ہم وائلنٹ ہو کے کبھی بھی اپنی بات نہیں منوا سکتے یہ تمام ہی بیوطن پاکستانیوں کو میرا پیغام ہے اور خان صاحب میں آپ سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا جو آپ کی اپروچ جو آپ نے کل سین این کے سامنے رکھی اس اپروچ کو آپ عام کر دیں یہ ہونا چاہیے پی ٹی آئی کا نعرہ خدا کی ذات کے فضل و کرم سے نبیل صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آپ اس پالیسی پر عمل کر لیں اور تمام جو بے شرم قسم کے یوٹیوبرز ہیں اور جو ٹیٹر پر بیٹھے ہیں جو آدھے آدھے گھنڈے بات پتہ نہیں کانسے انہیں بریکنگ نیوز ملتی ہے اتنی تو بریکنگ نیوز یار اداروں کے سربراہوں کے پاس نہیں ہوتی وزیراعظم کے پاس نہیں ہوگی خان صاحب کے پاس نہیں ہوگی جو میڈیا آنرز ہیں ان کے پاس نہیں ہوگی جتنی ہیں یہ یوٹیوبرز بریکنگ نیوز لے لیتے ہیں صرف چند پیسوں کے لیے مفادات کے لیے عوام کو بے وکوف بنانے کے لیے ان کو آوائٹ کیا جائے تو انشاءاللہ ملک ترقی کی راہ پر چلے جائے گا ملک سٹیبل ہونا شروع ہو جائے گا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر آپ کی فوج کمزور ہوتی ہے تو بہت نقصان ہے اور جہاں تک خان صاحب کی بات ہے نو ڈاڈ پاکستان کا مقبول تنی لیڈر ہے نو ڈاڈ ستر فیصد عوام کا منڈیٹ اس کے ساتھ کھر ہے نو ڈاڈ اسلامی دنیا میں ان کے ایک مقبولیت ہے تو کچھ ضائع نہ ہو جائے کچھ میں مجھے یہ خوف ہوتا ہے کچھ میسیوز نہ ہو جائے کہیں کچھ چیز ہے کوئی قیمتی چیز کے بعد میں پچتائیں کے ہر وقت خاف سے نکل گیا سر جوڑیں انتشار کو وائٹ کریں اور توڑنے کی نہیں جوڑنے کی بات کریں یہ تھا میرے آج کا پرگرام کا اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ اپنے حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ ہم سب کے لئے سانیہ پیدا کریں اگلے پرگرام تکلے اپنے حوث محمد ڈاکٹر بیلال شفیق کو اجازت دیجئے اللہ نے کے بات